بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے جو ایکسپنسیو ٹپالوجی ہے وہ مش ٹپالوجی مش ٹپالوجی ہے کیونکہ یا پہ ہم ریڈینٹنڈ لنک یا وائر یوز کر رہے ڈیگرام کو اگر آپ دیکھ لے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے ایک ڈیوائسی سے دوسری ڈیوائسی تک ملٹیپل لنک لگائے ہوئے ہیں تو یہ جب ہم ملٹیپل وائرز یا کیبل لگاتے ہیں تو اٹومیٹکل یہ ٹپالوجی سب سے ایکسپنسیو ہوگا ایکسپنسیو تو ہوگا لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر ایک وائر یا کیبل کئی سے اس میں فالٹ آ جائے تو ہمارے پاس الٹرنیٹیو پاتھ ہوگا ڈیسٹینیشن تک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جو راستہ یا جو لنک یا میڈیم ہم یوز کر رہے ہیں وہ درمیان میں کئی سے فیل ہو جائے یا ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر ہم الٹرنیٹیو لنک یا میڈیم یوز کر سکتے ہیں امیش امیش topology is a network topology in which all the network nodes are individually connected to the most of the other nodes there is not a concept of a central switch hub or a computer which acts as a central point of a communication to pass on the messages اس میں کیا ہے ہر ایک کمپیوٹر individually دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے multiple waves یا چینل یا میڈیا پر connect کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی central devices switch یا hub وغیرہ یا کمپیوٹر کی کوئی concept نہیں ہوتے پھر اس کے two types ہیں fully connected مش topology اور partially connected مش topology fully connected تو یہ ہے کہ ہر کمپیوٹر یہ full مش ہے کہ ہر کمپیوٹر سے ہر devices تک multiple path ہوں جب کہ ہمارے پاس partially connected وہ network جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر node تک یا destination تک آپ کے پاس multiple path ہوں گے fully connected مش topology has all the nodes connected to every other node if you know the graph theory then it is like fully connected graph where all nodes are connected to every other node جس طرح ہم نے دیگرام دیگرام دیکھا کہ ہر ایک node دوسرے node کے ساتھ multiple channel پہ ہم نے connect کیا ہے تو اس کو fully مش topology ہم کہہ سکتے On the other hand a partially connected miss topology doesn't have all the nodes connected to each other جب ki دوسری طرف partially connected مش topology میں ضروری نہیں کہ ہم تمام devices ایک دوسرے کے ساتھ connect کر لیں اب اس کے advantages or disadvantages each connection can carry its own data load اس میں ہر ایک connection پہ ہم data transfer کر سکتے it is robust یہ مضبوط نیٹور کھتے a fault is ڈیگنوز easily جب اس میں fault آجائے تو ہم اس کو easily troubleshoot کر سکتے provide security and privacy اس میں security اور privacy زیادہ ہوں گی as compared to other network اور دوسرا جو advantages ہم نے پہلے بڑھا کہ اگر ایک راستہ یا ایک link فیل ہو جائے تو ہمارے پاس alternative دوسرا links موجود ہوگا disadvantages of misch topology installation and configuration are difficult if the connectivity gets small اس میں یہ چیز مشکل ہو جاتے ہے کہ اس میں ہم ڈیوائس کرتے ہمارے پاس زیادہ کیبل استعمال ہوتے جس سے اس کے جو cost effective ہو جو cost network ہو زیادہ ہو جاتے bulk quiring is required زیادہ تر وائر زیادہ وائر ہم use کرتے اس compare to other topology in this topology میں